بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم معلم آن لائن یوٹیوب چینل کی جانب سے اپنے تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوں تو رمضان کا پورا مہینہ دیگر مہینوں میں ممتاز اور خصوصی مقام کا حامل ہے لیکن رمضان شریف کے آخری دس دن یعنی آخری اشرا کے فضائل اور بھی زیادہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری اشرا میں عبادت وطعات شب بیداری اور ذکر و فکر میں پہلے سے بھی زیادہ مشغول ہو جاتے تھے رمضان کے آخری اشرا کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ افزل ہے اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ دنیا انسانیت کو ملا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رات کی فضیلت میں پوری صورت نازل فرمائی ہے صورت القدر ارشاد ہوا ہے ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل گیا ہے آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اسی میں فرشتے اور روح جبرائیل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے دوستو اسی لیے کہتے ہیں کہ شب قدر وہ فضیلت والی رات ہے جس میں مقدر بدل دیے جاتے ہیں آپ کے قبیرہ و صغیرہ ظاہرن اور پشیدہ سب گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شب قدر کو آخری اشرہ کی تاک راتوں میں ڈھونڈا جاتا ہے لیکن علماء اکرام کی اکثریت نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آخری اشرے کی ستائیسویں رات شب قدر ہو اور اس رات میں کی گئی عبادات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں اور اس مبارک رات میں میں ان بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائیں تو ان کے لئے اس شب قدر میں دو نفل نماز پڑھیں اور انشاءاللہ ان نفل نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے سب گناہ ماف فرما دیں گے اور اگر قبر پر کوئی سختی ہوئی تو اسے بھی ختم فرما دیں گے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شب قدر کو ایمان اور عجر و ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کے سارے پچھلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں تو دوستو آپ شب قدر میں کوئی بھی نفلی عبادت کریں تو اسے خشو اور حضور کے ساتھ ادا کریں آپ شب قدر میں کوئی بھی نفل نماز پڑھتے ہیں تو اسے خلوص اور نیت سے پڑھیں اور اگر ہو سکے تو آنسو بہائیں اور اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئیں تو اپنی صورت کو آجزانہ یا رونے والا بنا لیں تاکہ اللہ تعالی کی رحمت حاصل ہو سکے کیونکہ جب بندہ اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا کر آنسو پیش کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالی اپنے بندے پر خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں دوستو یوں تو اس شب قدر میں بہت سے طریقے ہیں نوافل پڑھنے کے لیکن میں آپ کو دو رکت نفل نماز پڑھنے کا ایسا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے دو رکت نفل پڑھتے ہیں تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے بلکہ ایک کتاب میں ذکر آیا ہے کہ کوئی بھی شخص رمضان کی ستائیسویں شب کو یہ دو نفل پڑھتا ہے تو اس کے مسلح سے اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی اس کے اور اس کے والدین کے سب گناہ کو معاف فرما کر مغفرت فرما دیتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے لیے جنت عراستہ کر دو اور ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ جب تک ان نوافل کو پڑھنے والا شخص بہشتی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اسے موت نہ آئے گی دوستو ان دو رکت نفل پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے دو رکت نفل کی نیت کرنی ہے سنہ کے بعد تعوض اور تصمیع پڑھنا ہے پھر الحمد شریف پڑھنے کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کل ہوا اللہ واحد پڑھنی ہے پوری اور اسی ترتیب سے دوسری رکت بھی پڑھنی ہے اور پھر سلام پھیڑنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر ستر دفعہ استغفار پڑھنی ہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں ان کی مغفرت کی دعا کریں اور اپنے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کی معافی طلب کریں تو اللہ تعالیٰ اس شب قدر کی فضیلت کے صدقے آپ کے والدین کی مغفرت فرمائیں گے اور آپ کے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کی معافی فرما دیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفیر ہو سکیں ویڈیو کے ٹھیک دائیں طرف سبسکرائب کا بٹن ہے اسے کلک کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی نئے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ملتے رہیں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو